فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تمہیں صرف اپنا الو سیدھا کرنے سے غرض ہونی چاہیے ڈیفوسٹر میں کیا کر رہا ہوں اسے بول جاؤ لیکن یہ تو بہت خطرناک حرکت ہے تم نے انہیں سب کچھ بتا دیا اب وہ کسی بھی وقت اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتے ہیں میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے ڈیفوسٹر فارمولے ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہیں اور ان کے حصول کے لیے وہ لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں میں نے یقین دلائے ہے کہ تمہارا اعتماد حاصل کے بغیر فارمولوں کا حصول ممکن نہیں ہے اور یہاں سے تمہیں فرار کرائے بغیر ہم تمہارا اعتماد حاصل نہیں کر سکتے میں نے ان سے کہا ہے کہ تمہیں اعتماد میں لے کر ہم تم سے فارمولے حاصل کر کے ان کے حوالے کر دیں گے اور وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے ہیں ہم یہاں سے اس طرح فرار ہوں گے جیسے اپنی کوششوں سے فرار ہو رہے ہیں جبکہ ہمیں ان لوگوں کا مکمل تعاون حاصل ہوگا مگر وہ کسی بھی لمحے تمہاری طرف سے مشکوک ہو سکتے ہیں تم اپنے ساتھ مجھے بھی مروا ہوگے وہ ہماری طرف سے کبھی مشکوک نہیں ہوں گے میں نے بائیں آنکھ دبا کر کہا میں نے ان پر پوری طرح اپنا رنگ جمع دیا ہے اور اب مجھ پر رنگ جمعنے کی کوشش کر رہے ہو ڈی فوسٹر نے برائی ہوئی آواز میں کہا تم پر رنگ نہیں جمع رہا ہوں ڈی فوسٹر تمہاری وجہ سے ان لوگوں پر رنگ جمعیا ہے تمہارے لیے تو میں کام کروں گا ڈی فوسٹر عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے کسی دل دل میں قدم رکھ دیا ہے اس نے ایک تھنڈی سانس لے کر کہا اب میرا خدا ہی حافظ ہے دل دل میں تو تم اب تک پھنسر رہے ہو ڈی فوسٹر تم دیکھنا میں تمہیں اس دل دل سے صاف نکال کر لے جاؤں گا تہذی مالکم ایکس خاموشی سے مجھے دیکھے جا رہی تھی ڈی فوسٹر سر جکائے کچھ سوچ رہا تھا کچھ دیر بعد سر اٹھا کے بولا اور اس کے بعد میرا مطلب ہے یہاں سے فرار ہونے کے بعد تم کیا کرو گے یہاں سے ہمارا رخ ہمبرگ کی طرف ہوگا ہمبرگ کے کسی امدہ سے ہوتل میں قیام کریں گے وہاں قیام کے دوران ہم ان لوگوں پر یہ ظاہر کریں گے جیسے میں تم سے فارمولوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جبکہ در حقیقت میں وہاں رہ کر فارمولوں کا سودا کرنے کی کوشش شروع کر دوں گا فارمولوں کا سودا کرنے کے لیے تم کیا اقدامات کرو گے ڈی فوسٹر نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا پہلے مرحلے میں تو میں کیجی بی اور امریکی سی آئی اے کے ایجنٹوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں گا فارمولوں کے لیے فرنچ سیکرٹ سرویس کے سرگرمی عمل ہونے کی اطلاعات بھی ہیں میں ایسے معاملات سنمٹنے کا تجربہ رکھتا ہوں پشرتے کہ تم مجھ پر اعتماد کرو میں نے دنیا میں اتنے دھوکے کھائے ہیں کہ اب اگر کوئی مجھ سے اندہائی مخلص ہو جائے تب بھی میں اس پر یقین نہیں کر سکوں گا ظاہر ہے میں اس کے دل میں تو اتر کر نہیں دیکھ سکتا میں تو ایک فریب خوردہ شخص ہوں اگر تم نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا تو یہ میرے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوگی ہاں اگر تم اپنے کول کے سچے نکلے تو میں حیران ہوتا رہوں گا میں نے ہولے سے ڈی فوسٹر کا شانت تھپ تھپ آیا دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ڈی فوسٹر خود کو ہمارے حوالے کرو اور تماشت دیکھتے جاؤ ٹھیک ہے میں خود کو تمہارے حوالے کرتا ہوں ڈی فوسٹر نے کہا مگر اس کے لہجے میں بڑی بے بسی تھی اب سونے کی کوشش کرو ڈی فوسٹر ہم بھی بہت تھکے ہوئے ہیں معلوم نہیں کب دوبارہ حرکت میں آنا پڑے اس وقت ہمیں پوری طرح تازہ دم ہونا چاہیے ڈی فوسٹر کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم لیکن میں لیٹتے ہی سو گیا تھا مجھے یقین ہے تہذیب بھی سو گئی ہوگی مسلسل باگ دوڑ نے ہمارا ہلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا اگلے رو سبوں میں خود ہی اٹھا ڈی فوسٹر اور تہذیب سو رہے تھے غار میں اس وقت بھی مسنوعی روشنی پھیلی ہوئی تھی اس پیچ در پیچ غار میں قدرتی روشنی آنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا وقت کا اندازہ کرنے کے لیے مجھے اپنی کلائی پر بنی گڑی کا سہارا لینا پڑا تھا اس وقت صبح کے دس بج رہے تھے رات سوتے سوتے دو بج گئے تھے لیکن مجھ جیسے آدمی کے لیے آٹھ گھنٹے کی نیند کافی سے بھی زیادہ تھی اس لیے میں بہت تازہ دم تھا کچھ دیر بعد تہذیب ہی اٹھ گئی ڈی فوسٹر بدستور سو رہا تھا اور اس کے خراتے غار میں گونج رہے تھے تہذیب میرے نزدیک سے رکھائی اور دیمی آواز میں مجھ سے بولی تم نے واقعی کمال کر دیا لی دونوں پارٹیوں کو تم نے اس طرح دوکے میں رکھا کہ تم زیادتی کر رہی ہو تہذیب اب کم از کم ایک پارٹی تو ہرگز دوکے میں نہیں رہی کیا مطلب تہذیب نے پلکیں جپکائیں تم نے ڈی فوسٹر کی گفتگو نہیں سنی اس کی باتوں نے تمہیں متاثر نہیں کیا وہ کس قدر مظلوم آدمی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایک کچلے ہوئے آدمی کو مزید کچلیں نہ نہ نہیں میں تو خود حیران ہو رہی تھی کہ آخر تم کر کیا رہے ہو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جو کچھ میں نے کیا اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا تم دیکھ رہی ہو یہاں سے فرار ہونا کتنا مشکل کام ہے ہم اکیلے ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی لیکن ڈی فوسٹر کو لے کر فرار ہونا میں سمجھ رہی ہوں علی اور تمہارے منصوبے سے متفق بھی ہوں لیکن کیا ڈی فوسٹر کو ایسے ہی چھوڑ دوگے پہلے ہم یہاں سے فرار تو ہو جائیں تہزیب یہ سب تو بعد کی باتیں ہیں معلوم نہیں ہمیں کس قسم کی حالات کا سامنا کرنا پڑے ڈی فوسٹر کے بارے میں تو حالات کے مطابق ہی کچھ سوچیں گے یہاں سے فرار ہونے میں اب رکھا ہی کیا ہے سب کچھ تو تیہ ہو چکا روڈیلبو ہم سے مکمل تعاون کرے گا ہاں لیکن ابھی اسے مل کر جزیات تیہ کرنا ہے وقت کا تعاون کرنا ہے اگر تم کہو تو میں روڈیلبو سے مل کر ساری تفصیلات تیہ کروں تہزیب نے کہا نہیں یہ بہت اہم معاملہ ہے اس لیے میں خود ہی روڈیلبو سے سب کچھ تیہ کروں گا اس بات پر تہزیب شاید بحث کرتی لیکن اسی وقت دو افراد ہمارے لئے ناشتہ لے آئے یہاں بہت دیر سے ناشتہ کرنے کا رواج ہے میں نے ناشتہ لانے والوں سے کہا صبح کے ناشتے پر دو پہر کے کھانے کا گمان گزرنے لگا ہے ہم اسے پہلے بھی دو بار آ چکے ہیں لیکن تم لوگ سو رہے تھے ان میں سے ایک نے مسکرا کر جواب دیا باتوں کی آوازیں سن کر ڈی فوسٹر بھی اٹھ بیٹھا تھا پھر وہ ہمارے ساتھ ناشتے میں شریک ہو گیا میں نے بہت ہلکا ناشتہ کیا انڈے کے دو سینڈوچ کھا کر میں نے تھرما سے اپنے لئے گرم گرم چائوں ڈی لی ارے یہ کیا تہذیب نے حیرت سے کہا اور لو نا سینڈوچ تو بہت ہیں دو پہر کا کھانا کھانے کے موڈ میں ہوں میں نے مسکرا کر جواب دیا اگر پیٹ بر کے ناشتہ کر لیا تو اندیشہ ہے کہ دو پہر کا گول صاف ہو جائے گا ناشتے سے فاری ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک شخص غار میں داخل ہوا تمہیں روڈیلبو نے یاد کیا ہے اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا چلو میں نے اٹھتے ہوئے کہا میرے ساتھ ہی تہذیب اٹھی تھی نہیں اس نے ہاتھ کے اشارے سے تہذیب کو منع کرتے ہوئے کہا تمہیں نہیں بلایا میں نے غور سے اس شخص کی طرف دیکھا وہ ایک طویل القامت اور توانا شخص تھا مجھے یاد پڑتا تھا کہ جب ہم پہلی بار روڈیلبو سے ملنے گئے تھے تو وہ مجھے روڈیلبو کے غار سے باہر نظر آیا تھا وہ تہذیب کی طرف متوجہ تھا اور تہذیب سوالیاں نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی ٹھیک ہے میں نے تہذیب سے کہا تم یہی ٹھہرو میں روڈیلبو سے بات کر کے آتا ہوں تہذیب واپس بیٹھ گئی اور میں اس شخص کے ساتھ غار سے باہر نکلایا پیچ در پیچ گدرتی سرنگوں سے گزر کر ہم ایک غار تک پہنچے لیکن یہ وہ غار نہیں تھا جہاں پہلی بار روڈیلبو سے ملاقات ہوئی تھی روڈیلبو کہاں ہے میں نے اس شخص کو گورتے ہوئے پوچھا ہوگا کہیں اس نے بے پروائی سے کندے اچھکائے میں تو تمہیں یہاں اس لیے لائے ہوں کہ تم سے چند باتیں معلوم کرنی ہے تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا میں نے بنا کر کہا اگر کچھ معلوم کرنا تھا تو وہیں کر لیا ہوتا یہ کونسا طریقہ ہے کیا فرق پڑتا ہے وہ ایارانہ انداز میں مسکرائیا تمہیں میرے سوالوں کے جوابات دینے ہیں یہاں دو یا وہاں دے دیتے بات تو ایک ہی ہے فرق تو بہت پڑتا ہے تم مجھے دھوکہ دے کر یہاں لائے ہو روڈیلبو کو معلوم ہو گیا تو تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا روڈیلبو کے دن بھی قریب آگے ہیں بہت جلد اس کیمپ پر میرا قبضہ ہوگا مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں بھی کالی بیڑے موجود ہیں بکواس مت کرو اور میری باتوں کا جواب دو وہ شخص کون ہے جسے اس غار میں قید کیا گیا ہے روڈیلبو نے تمہیں نہیں بتایا یہ بات تو تمہیں اس سے پوچھنی چاہیے تھی میں تم سے پوچھ رہا ہوں اس نے دانت پیس کر کہا اور میں جس سے جو بات پوچھتا ہوں اس کا جواب حاصل کر کے ہی چھوڑتا ہوں اوہو مجھے معلوم نہیں تھا میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا لیکن اس بڑے کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں ہیں جتنا معلوم ہے وہی بتاؤ اس نے جنجلا کر کہا بس اتنا جانتا ہوں کہ اس کا روڈیلبو سے خاص تعلق ہے اور کچھ نامعلوم افراد اس کی جان کے دشمن بن گئے ہیں جن سے وہ چھپتا پھر رہا ہے وہ نامعلوم افراد اس کی جان کے دشمن کیوں بن گئے ہیں میں نے کہا نا کہ مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں تو تم لوگوں کی یہاں آمد کیا معنی رکھتی ہے روڈیلبو نے ہماری خدمات اس لیے حاصل کی ہیں کہ ہم اسے یہاں سے باحفاظت نکال لے جائیں کیا ہم لوگ مر گئے تھے کہ اس کام کے لیے اس نے کسی اور کے خدمات حاصل کی مجھے نہیں معلوم لیکن روڈیلبو کہہ رہا تھا کہ اس کے آدمی نکمے اور کام چور ہو گئے ہیں کسی بڑے کام کے لیے ان پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا اور تم پر کیا جا سکتا ہے اس نے حکارت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تم جو صورت سے ہی احمق معلوم ہوتے ہو صورتوں میں کچھ نہیں رکھا اصل چیز تو صلاحیت ہوتی ہے اور اس کا شکل و صورت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا میں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا مجھے یقین ہے کہ تم اس بڑے کی اصلیت سے واقف ہو اور مجھ سے چھپا رہے ہو اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ تمہیں اس مریل شخص سے اتنی دلچسپی کیوں ہو گئی ہے تمہیں چیترہ معلوم ہے اور مجھے بھی اس کی تھوڑی سی بنک مل گئی ہے اس کے قبضے میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی مالیت کروڑوں ڈالر تک پہنچتی ہے میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں صورتحال بہت نازک معلوم ہوتی تھی تمہیں یہ بات رو ڈیلبو نے بتائی ہے میں نے اسے گورتے ہوئے پوچھا اگر اس نے بتا دی ہوتی تو مجھے کوئی غم نہ ہوتا لیکن وہ اتنی بڑی رکم اکیلے حضم کرنے کے چکر میں ہے اس کی نیت میں فطور آ گیا ہے اب تک ہم سب یہاں سے ہونے والی آمدری میں ہی صدر ہوا کرتے تھے لیکن اس بار میں نے کسی کو اس بوڑے کے بارے میں ہوا بھی نہیں لگنے دی تمہاری معلومات غلط بھی تو ہو سکتی ہیں ممکن ہے رو ڈیلبو کے کسی دشمن نے اس کے آدمیوں میں بغاوت پھیلانے کے لیے اس قسم کی ہوا چھوڑ دی ہو مجھے معلوم ہے یہ کوئی ہوا ہی نہیں ہے اس بوڑے کے جس طرح نگرانے کی جار ہی ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بے حد اہمیت رکھتا ہے اس کے لیے بہت کچھ تو خون ہو چکا ہے یہ بات تو مجھے پہلے سے ہی معلوم تھی کہ یہاں آتے ہوئے تم دونوں پر ہیلی کاپٹر تک سے حملہ کیا گیا کسی معمولی آدمی کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر کام نہیں ہو سکتا تم نے اپنی ہلاکت کے سامان پورے کر لیے ہیں میں نے متاسفانہ انداز میں کہا اب تمہارا زندہ بچنا محال ہے وہ کھٹکنے کتے کی طرح غور آیا تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیکھ کر اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی ہے اس نے کمر سے لپٹی ہوئی چمڑے کی بیلٹ کھولتے ہوئے کہا میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں چاہو تو اب بھی زبان کھول کر اپنی کھال اترنے سے بچا سکتے ہو میں خاموش کھڑا اسے گورتا رہا وہ غار کے دھانے پر کھڑا بیلٹ کو ہوا میں گردش دے رہا تھا اب بھی وقت ہے مجھے بتا دو کہ اس بڑے کی کیا اہمیت ہے ورنہ بعد میں تم کسی سے یہ کہنے کے قابل بھی نہیں رہو گے کہ جیک نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی میرے اور اس کے درمیان آٹھ فٹ کا فاصلہ تھا میں نے اسے جواب دینے کے بجائے اپنے بچاؤ کی تدبیروں پر غور کرنا شروع کر دیا معلوم نہیں اس کے پاس پسٹول تھا یا نہیں لیکن یہ میرے لئے اچھا ہی ہوا تھا کہ اس نے مجھ پر پسٹول نکالنے کے بجائے مجھ سے بیلٹ کے ذریعے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا گویا تم نے زبان نہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے اس نے کہا اور پھر اچانک آگے بڑھ کر مجھ پر بیلٹ سے حملہ کر دیا اس کا خیال تھا کہ میں اس حملے سے بچنے کی کوشش کروں گا مگر میں نے اسے حیران کر دیا میں اپنی جگہ ڈٹا کھڑا رہا تھا اور میں نے اس بیلٹ کو ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کی تھی یہ الگ بات ہے کہ اپنی یہ کوشش مجھے بے حد مہنگی پڑی میں بیلٹ کو پکڑنے میں ناکام ہو گیا تھا اور چمڑے کی موٹی بیلٹ نے میرے الٹے ہاتھ میں انگارے بر دیئے شدید تکلیف کی ایک لہر نے مجھے سر سے پیر تک اپنی گریفت میں لے لیا لمحے بر کو میرے حواس موتل ہو گئے اور لمحاتی تاتل میرے لئے قیامت کی نوید لے کر آیا جیک کا بیلٹ بردار ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت کر رہا تھا اور ہر بار بیلٹ میرے جسم سے ٹکراتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے جسم کے اس حصے میں کسی نے انگارے بر دیئے ہوں اگر میرے جسم پر کپڑے نہ ہوتے تو خدا جانے میرا کیا حشر ہوتا میں نے جکائیاں دے کر بیلٹ کی زد سے نکلنے کی کوششیں کی مگر میں کتنی بار بچ سکتا تھا جیک کے دو وار خالی دینے کے بعد تیسری بار بیلٹ میرے جسم کے کسی نہ کسی حصے سے ضرور ٹکرا جاتی تھی میں نے جلا کر جیک پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش بھی مجھے مہنگی پڑی وہ نہ صرف پھرتی سے ایک جانب ہٹ گیا بلکہ اس نے مزید کئی بار بیلٹ میرے جسم پر رسید کر دی بلاخر مجھے پیچھے ہٹنا پڑا کوڑے کی طرح لہراتی ہوئی بیلٹ بار بار میرے جسم کو چاٹنے کے لیے میری طرف لپک رہی تھی اور میں اس سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ رہا تھا اور کبھی جھک کر جیک کے وار خالی دے رہا تھا میرے جسم پر کئی مقامات ایسے تھے جہاں مجھے آگ لگنے کا گمان ہو رہا تھا لیکن میرے پاس اتنا وقت بھی تو نہیں تھا کہ میں اپنی چوٹوں کو سہلا ہی سکتا پھر ایک بار بیلٹ میرے ہاتھ میں آگئی اور میں نے پوری قوت سے اسے مٹھی میں جکڑ لیا میری جنجلہٹ پہلے ہی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی چنانچہ میں نے پوری طاقت سے بیلٹ کو اپنی طرف کھینچا مجھے یقین تھا کہ یہ اچانک جٹکہ جیک کے قدم اکھار دے گا لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ جمع کھڑا ہے اس کے فوراں بعد مجھے جوابی جٹکہ سہنا پڑا طاقت کے اعتبار سے وہ یقیناً مجھ سے بہت زیادہ تھا تب ہی تو میں وہ جٹکہ سہنا سکا اور میرے قدم اکھڑ گئے پھر دوسرا جٹکہ مجھے مو کے بل زمین پر لے گیا اگر میں نے بروقت بیلٹ نہ چھوڑ دی ہوتی تو مو کے بل غار کے سنگی فرش پر گر کر اپنے مو کا برتہ بنا بیٹھ تھا میں نے تیزی سے بیلٹ چھوڑ کر اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیئے مو تو بچ گیا مگر میرے دونوں ہاتھ اور گھٹنے چھل گئے تھے جیک نے درندگی سے برپور کہہ کہا لگایا میں تری جسم کا ریشہ ریشہ ادیڑ کر رکھ دوں گا اس نے صفاکانہ لہجے میں کہا میں پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا اس نے وقتی طور پر ہاتھ روک لیا تھا شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں خوفزدہ ہو کر زبان کھول دوں گا تم خوش فہمی کا شکار ہو گئے ہو جیک میں نے ہاتھ جارتے ہوئے کہا تم کسی بھی طرح میری زبان نہیں کھلوا سکو گے جیک کی آنکھیں سکڑ گئیں اور اس نے ہونٹ بیچ لیے معلوم ہوتا ہے ابھی دیماغ ٹھکانے نہیں آیا وہ غر آیا اور نہ آئے گا میں نے اپنی تکلیف زبط کرتے ہوئے کہا تم میرے موں سے ایک سسکاری تک سننے کو ترس جاؤ گے میرے جواب پر جیک آپے سے باہر ہو گیا وہ ایک بار پھر بیلٹ تان کر مجھ پر جپٹ پڑا اس بار میں نے نہ تو بیلٹ سے بچنے کی کوشش کی اور نہ ہی بیلٹ پکڑنے کی کوشش کی بلکہ میں بھول گیا کہ اس کے ہاتھ میں بیلٹ بھی موجود ہے جب پٹنا ہی ٹھہرا تو جدو جہد کیوں نہ کی جائے ادھر جیک کا بیلٹ والا ہاتھ حرکت میں آیا اور ادھر میں اس پر جپٹا جیک کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح پٹنے کے بعد میں اس پر یوں جپٹ پڑوں گا اس لیے وہ اپنے دفاع کی طرف سے بلکل ہی بے فکر ہو گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میرے گونسے کو اپنا ٹارگٹ تلاش کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوئی گوکی اس چکر میں مجھے اپنے جسم پر بیلٹ کا ایک اور وار سہنا پڑا تھا لیکن دوسری طرف جیک کے بائیں جبڑے پر بھی قیامت گزر گئی تھی میرا گونسہ پوری قوت سے اس کے بائیں جبڑے پر پڑا جیک کے حلق سے کراہ خارج ہوئی اور ازدراری طور پر بیلٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا جبڑا دبا لیا تھا شاید اس کا کوئی دانت بھی ہل گیا تھا کلا تو بہرحال پھٹ گیا تھا اس کے ہونٹوں سے بہنے والا خون گواہی دے رہا تھا آنے واحد میں پانسہ پلٹ گیا تھا میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر زمین پر گری ہوئی بیلٹ اٹھا لی اور برکی سرات سے اسے لے کر جیک پر پل پڑا میرا پہلا نشانہ جیک کا چہرہ تھا جس پر اس کے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے بیلٹ کی پہلی ہی ضرب سے میں نے اس کے ایک ہاتھ کی پشت پر سرخ بدی ابرتے دیکھی اس کے موں سے سسکاری نکلی اور وہ تل ملا کر رہ گیا اب میری باری ہے جیک میں نے دانت پیس کر کہا جیک اچھل اچھل کر بیلٹ کی ضربات سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا مگر مجھ پر تو جنون سوار تھا پاگلوں کی طرح اس پر بیلٹ برسا رہا تھا اور وہ خود کو بچانے کے لیے پورے غار میں دوڑتا پھر رہا تھا لیکن اسے کہیں بھی جائے پناہ نہیں مل رہی تھی آخر ایک بار وہ ٹھوکر کھا کر زمین پر گر پڑا اور میرا کام مزید آسان ہو گیا او بس کرو خدا کے لیے بس کرو وہ بری طرح چیخا اوف میرے خدا میں مر جاؤں گا تمہارا مر جانا ہی بہتر ہے جیک میں نے ہاتھ رو کے بغیر صفاکانہ لہجے میں کہا جب تک تم ہوش میں ہو میرا ہاتھ نہیں رکے گا وہ غار کے فرش پر پڑا بری طرح مچل رہا تھا اور چیخ چیخ کر رحم کی اپیلیں کر رہا تھا بگر میں بہرا ہو گیا تھا مجھ پر اس کی کسی آواز کا کسی فریاد کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا کچھ دیر قبل وہ میرے جسم کا ریشہ ریشہ اُدیڑ دینے کے در پہ تھا اور اب خود میرے رحم و کرم پر تھا میرے جسم کے بے شمار مقامات سے جہاں جہاں اس کی بیلٹ پڑی تھی ابھی تک ٹھے سیں اٹھ رہی تھی اور اب میں اس سے اپنی ہر چوٹ کا پورا پورا بدلہ لے رہا تھا دفعہ تن ایک خیال میرے ذہن میں در آیا اور میں نے اپنا ہاتھ روک لیا سنو جیک میں نے اسے کہا اگر تم مزید مار سے بچنا چاہتے ہو تو میرے سوالوں کے جواب دو ورنہ میں تمہارے جسم پر کھال کا ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑوں گا